بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو ماں یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ٹیسٹ ٹیوب بیبی حلال ہے یا حرام ہے سب سے پہلے تو ہم بات کر لگتے ہیں کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہوتا کیا ہے دیکھیں تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہوتا ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ماں سے یعنی عورت سے انڈال گیا جاتا ہے اور مرد سے سپم گیا جاتا ہے دونوں کو آپس میں لیبورٹری کے اندر ایک سپیشل قسم کی ٹیوب میں ملائے جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ماں کے پیٹ میں یعنی ماں کی یوٹریس میں دوبارہ رکھا جاتا ہے اس کو ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہتے ہیں اور یہ ایسسٹڈ ریپرڈیکٹیو ٹیکنالوجی کے مدد سے کیا جاتا ہے اس کو ہم آئی وی ایف یعنی انوائیڈرو فیٹیلائزیشن بھی کہتے ہیں سب سے پہلے تو بات یہ کر لیتے ہیں ہم جو آئی وی ایف ہے اس کا پروسس کیا ہوتا ہے کس طریقے سے آئی وی ایف کیا جاتا ہے ٹیسٹ ٹیوب بی بی کس طریقے سے بنایا جاتا ہے دیکھیں سب سے پہلے کیا جاتا ہے کہ فیمل کو ایسی میڈیسن دی جاتی ہیں جن سے اس کے اندر انڈا بننے کی سلاگت بڑھ جاتی ہے اور فیمل کی آوری کے اندر انڈے بنتے ہیں وہاں سے انڈے کو حاصل کیا جاتا ہے وہاں سے انڈے کو نکالا جاتا ہے مرس اس پم کو اور عورت سے انڈے کو الگ کرنے کے بعد دونوں کا کمبینیشن کیا جاتا ہے دونوں کو کمبائن کیا جاتا ہے دونوں کو آپس میں ملائے جاتا ہے اور اس کے بعد ایمبریو کلچر کیا جاتا ہے یعنی سپیشل ٹیوب کے اندر سپیشل انکیبیٹر کے اندر سپیشل مشینوں کی مدد سے وہاں پر ایمبریو کو گروک کیا جاتا ہے اس کے بعد اس ایمبریو کو امپلانٹ کیا جاتا ہے ماں کی یوٹرس کے اندر اس کو ہم ایمریو ٹرانسفر کہتے ہیں یعنی ایمریو کو ٹرانسفر کہتا ہے باقاعدہ ماں کے اندر تو دیکھیں یہ پورا پروسس ہوتا ہے آئی وی ایف کا اب آئی وی ایف حلال ہے یا حرام اس میں مختلف علماء کی مختلف رائے ہیں میں کوئی مذہبی سکالر تو نہیں ہوں لیکن میں آپ کو اتنی ریکومنڈیشن ضرور دیتا چلوں کہ جو آئی وی ایف ہوتا ہے یہ بیسٹ میتھڈ ہوتا ہے پرگننسی کنسیو کرنے کے لیے لیکن شرط یہ ہے کہ میاں اور بی بی دونوں میں کوئی نقص ایسا نہ ہو کہ ان کے جو ریپرڈیکٹیو سیلز ہیں وہ نہ بنتے ہو یعنی عورت کے اندر اوم بنتے ہو اور مرد کے اندر سپامز بنتے ہو جب اوم اور سپامز دونوں کے بننے کا عمل دونوں میاں بی بی کے اندر ہو رہا ہو اور پرگننسی نہیں ہو رہی ہو کوئی وجہ بھی سامنے نہ آ رہی ہو کسی قسم کی کوئی بیماری بھی نہ ہو تو تب ہم آئی وی ایف کی طرف جائیں تو آئی وی ایف میں کوئی میرے خیال سے کوئی ممانت نہیں ہے لیکن اگر عورت یا مرد میں کوئی ایسا ڈیفیکٹ ہو جس میں عورت میں ریپرڈیکٹیو سیل یا مرد میں ریپرڈیکٹیو سیل نہ بن پا رہا ہو یا نہ بن رہا ہو تو ایسی کنڈیشن میں حدشہ یہ زار کی جاتا ہے کہ کوئی ڈونر سیل اس میں استعمال ہوگا ڈونر سیل سے مراد یہ ہے کہ کسی اور کا سپام یا کسی اور کا عوم استعمال کیا جائے گا اس میں بہت سارے آئی وی ایف سنٹرز ہمیں یہ بات بتاتے نہیں ہیں لیکن وہ ایسا ہی کرتے ہیں اگر ڈونر سیل کوئی استعمال کرے ڈونر سیل سے پریڈنسی کنسی وہ تو اسلامی کانسیپٹ میں وہ پریڈنسی حلال نہیں ہوگی وہ پریڈنسی جائز نہیں ہوگی لیکن پھر بھی اگر آپ آئی وی ایف کرنا چاہتے ہوں یا آپ کوئی جاننے والا آئی وی ایف کرونا چاہتا ہو اس کو لازمی چاہیے کہ وہ کسی بھی قریبی مدرسے جو مفتیان اکرام ہوتے ہیں وہاں سے فتوہ لے لیں اپنی ساری کنڈیشن وہاں پر بتا کر بتانے کے بعد سب کچھ ایکسپلین کرنے کے بعد وہاں سے فتوہ لے لیں اور پھر آئی وی ایف کروائے چونکہ ڈاکٹرز تو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں لیکن ڈاکٹرز آپ کو اسلامی پوائنٹ آف ڈیو سے گائیڈ نہیں کر پاتے اس لیے آپ کو لازمی طور پر اسلامی سکالرز کے پاس جا کر اپنا پورا مسئلہ ڈسکس کر لینا چاہیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرتے گا اور ویڈیو کو شیئر کرنا مات بلے گا کیونکہ جب آپ ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں تو آپ بھی اس علم کو پھلانے کا جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے اس میں آپ کا بھی حیثہ شامل ہو جاتا ہے تھنکس فور وچنگ اللہ حافظ